اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم لیول ایٹ کا سبجیکٹ جیوغرافیا سفہ نمبر پچیس کے گوستر پیک شروع کرنے جا رہے ہیں سوال نمبر ایک خالی جگہ پور کریں اس میں ہمارے ایسا لوز ہیں بچے پڑھائی کی محارت کو بھاگتے ہوئے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خالی جگہ پور کر سکیں گے نمبر ایک ساری کنزیم کا قیام ڈیش عمل میں لائے گیا کونسے سن میں ساری کنزیم کا قیام کیا گیا نائنٹین ایٹی فائف میں عمل میں لائے گیا نمبر دو پاکستان کو چین سے ڈیش ملاتی ہے یعنی کہ کونسی وہ شہرائے کراکرم ملاتی ہے نمبر تین مشرقی وستہ کی اقتصادی ترقی کا دارو مدار ڈیش پر ہے یعنی کہ مشرقی وستہ اقتصادی ترقی کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے مادنی تیل پر یعنی کہ مشرقی وستہ کی ترقی کا دارو مدار مادنی تیل پر ہے نمبر چار بندرگاہوں اور سمندروں سے دور واقعہ کتہ ڈیش ہے یعنی کہ آپ نے اس کتے کے بالے میں بتانا ہے جو بندرگاہوں اور سمندروں سے دور واقعہ ہے مشرقی وستہ ایک ایسا کتہ ہے جو بندرگاہوں اور سمندروں سے دور واقعہ کتہ ہے نمبر پانچ جنوبی ایشیا کا کل رکبہ ڈیش مربع کلومیٹر ہے آپ نے جنوبی ایشیا کا کل رکبہ بتانا ہے تو جنوبی ایشیا کا کل ربہ 4.5 ملین ربہ کلومیٹر ہے سوال نمبر دو سبب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں نمبر ایک جنوبی ممالک پر مشتمی خطہ جنوبی ایشیا کہلاتا ہے آپ نے اس میں بتانا ہے کہ جنوبی ممالک پر مشتمی خطہ جنوبی ایشیا کہلاتا ہے ٹک تو یہ جواب درست ہے نمبر دو پاکستان کا کل ربہ 78,69,609 کلومیٹر ہے تو پاکستان کا کل ربہ 7,96,96 کلومیٹر ہے تو یہ غلط ہے کروس نمبر دی مشتمی خطہ عبادی کے لحاظ سے کم گنجان عباد کتا ہے جی ہاں مشتمی خطہ عبادی کے لحاظ سے کم گنجان عباد کتا ہے نمبر چار جنوبی ایشیا کا ایک ملک مال دیپی ہے جی ہاں جنوبی ایشیا کا ایک ملک مال دیپی ہے تو یہ ٹک ہے نمبر پانچ چاول مونسونی خطے کی اہم پیداوار ہے آپ نے اس میں بتانا ہے کہ مونسونی خطے کی اہم پیداوار چاول ہے تو یہ کروس ہے سوال پر تین سوال دنیا کے بڑے خطوں کو آب و ہوا کے لحاظ سے پہچان سکیں گے ہم سوال پر ایک ہے خطہ کسے کہتے ہیں آپ نے اس میں بتانا ہے خطہ ہوتا کیا ہے ایسا جغرافیہی یا محولیاتی علاقہ جس میں طبعی یا ثقافتی لحاظ سے یقسانیت پائے جائے خطہ کہناتا ہے یعنی یہ خطہ اسے کہتے ہیں جس میں جغرافیہی لحاظ سے اور محولیاتی ہمارے محول کے لحاظ سے علاقے جس میں طبعی یا ثقافتی ہماری ثقافتی سے ریلیتی یقسانیت یعنی کہ آپس میں ملتی جھلتی چیزیں پائی جائیں اسے خطہ کرتے ہیں سوال نمبر دو درجہ حرارت کی اکفی تقسیم کی بنیاد پر زمین کو کتنے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی کہ آپ نے درجہ حرارت کی لحاظ سے بتانا ہے کہ زمین کو کتنے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو درجہ حرارت کی لحاظ سے زمین کو تین بڑے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہاری خطہ، متعدد خطہ، سرد خطہ سوال نمت تیم بہیرہ روم کے خطے کی اہم پیداوار کون سی ہیں آپ نے بتانا ہے بہیرہ روم کے خطے میں سب سے زیادہ کیا کاشت کیا جاتا ہے تو بہیرہ روم کے خطے میں گندن، جو، انگول، زیتون اور مالتے کی پیداوار کے یہ مشہور ہے یعنی کہ اس کتے میں گندن، جو، انگول اور زیتون سب سے زیادہ کیا جاتے ہیں شکریہ